ملو فرینڈز بیلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہو آپ سبھی لوگ آئے ہو آپ سب لوگ مست ہوں گے سوست ہوں گے ریکم ٹھیک ہوں گے کیا آپ کا چہرہ بھی بہت زیادہ بے جان روکہ سکا ہے آپ کے چہرے پہ بھی بھی چمک نہیں ہے تو آج کی جو میری ہوم میڈ ریمیڈی ہے نا اسے یوز کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ بہتی گجب کا نکھار آنے والا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گے کی کوفی میں کون کون سی چیزیں ملا کے آپ کو اپنے چہرے پہ لگانے ہیں جسے آپ کے اس اس نے تو کمال کر دیا ہماری چہرے پہ پہلے بلکل بھی نکھار نہیں تھا پہ ابھی ہم دیکھ رہے کہ ہماری چہرے پہ نکھار لوٹ کے آیا ہے اور اس کی ہماری بہت زیادہ گلو کرنے لگی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہو اسے دیکھنا چاہتے ہو یوز کرنا چاہتے ہو تو لنک آپ کو مل جائے گا نیچے ڈسکرپشن میں تو ہواں سے آپ ایک اور ضرور چیک کرنا تو چلیے میں آپ کو بتاتے ہوں آج کی ہوم میڈی اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسک مل جائیں گی آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو نکالنا ہے آپ کو کافی پاوڈر تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ بھر کے لیا ہے کافی پاوڈر ایک چمچ کافی پاوڈر لینے کے بعد آپ کو ڈالنا ہے ایک باول کے اندر کافی پاوڈر کو ڈال دیا ہے اب آپ کو لینا ہے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے شہد دیکھیں اگر شہد آپ کی سکن کو سوٹ نہیں کرتا ہے تو یہاں پہ جو میں نے شہد لیا ہے شہد کی جگہ آپ چینل کو پیس کے تھوڑا سا دردرہ اسے کر کے اس کے اندر ڈال دیجئے تھوڑا سا آپ اس میں ڈال دیجئے گلاب جل اور تینوں چیزوں کو اچھے سے ملا لیجئے اگر شہد آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے تو اس میں گلاب جل آپ کی مرجی ہے آپ ڈالنا چاہتے تو ڈال سکتے ہو نہیں ڈالنا چاہتے تب بھی کوئی بات نہیں شہد اور کافی پاوڈر دونوں کو اچھے سے آپ مکس کر لیجئے اور مکس کر کے آپ اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے ہمارے اسکرپ کے لیے بہت اچھی ریمیڈی بن کے تیار ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے چہرے پر کریں گے اسکرپ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا گلاب جل لیا ہے کیونکہ اگر آپ کو ایسا لگے کہ ٹھیک سے آپ کا اسکرپ نہیں ہو پائے گا تو آپ اپنے مرجی سے اس میں ایک چمچ یا پھر آدھا چمچ گلاب جل اس میں ایڈ کر سکتے ہو کرنے کے بعد اسے تو سائیڈ میں رکھ دیجئے ملا لیجئے آپ دیکھیں اسی کی اندر جو یہ پیک آپ نے تیار کیا ہے اس کے اندر ہی آپ ڈال سکتے ہو ایک کیلہ لے لیجئے پکا ہوا لینا چاہیے اس کا اچھے سی پلک بنا لیجئے اسے اچھے سی میش کر کے اور اسی کی اندر ڈال دیجئے مطلب ایک چمل تو اسکرپ آپ کو پہلے سے نکال کے رکھ دینا ہے اب جو آپ کا پیک بچا ہوا ہے اس میں کیلے کو میش کر کے آپ اچھے سی اس کے اندر ڈال کے رکھ دیجئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ نے اسکرپ کیلئے پیک بنایا تھا نا اسے لے کر آپ کو اپنے پورے چہرے پر لگانا ہے بہت سارے لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں کہ میم کیا اسکرپ کرنا جروری ہوتا ہے ارے اسکرپ کرنا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے پتہ کیوں جروری ہوتا ہے آپ کو ہفتے میں دو دن اسکرپ جرور کرنا چاہیے اسکرپ کرنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں جو بھی ہماری ڈیڈ سکن ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے ریموو ہو جاتی ہے جب آپ کی ڈیڈ سکن نہیں ہٹے گی تو چہرے پر نکھار کیسے آئے گا اور پھر کیا ہوگا جب آپ ڈیڈ سکن کو نہیں نکھال ہوگے تو اوپر سے جو آپ کی اسکرپ بہت زیادہ ڈال ہوتی چلی جائے گی اور آپ کا چہرے کا جو چمک ہے جو نکھار ہے وہ پوری طریقے سے کھو جائے گا اور آپ کو دن پر دن ایسا لگے گا کہ پہلے میری اسکرپ بہت ہی اچھے سے گلو کرتی تھی بات ابھی میری چہرے کو کیا ہوگا ہے اتنا جدہ ڈال کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کیا وار ایسا ہوتا ہے ہم بہت ساری گلتیاں کرتے ہیں انجانے میں کرتے ہیں کیونکہ میں پتا تو ہوتا نہیں ہے لیکن جب آپ کو کوئی اچھے سے سمجھائے تو اس کو آپ کو ضرور فولو کرنا چاہیے پہلے پتا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں لیکن جب سے میں نے اپنا چینل اوپن کیا ہے میں آپ سبھی کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کرتے ہوں مجھے خود کو اچھا لگتا ہے مجھے خود کو اچھا ریجلٹ ان کا ملتا ہے تب ہی میں آپ سبھی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوں اور میں کم سے کم ایک ہپتے کا میرا رہتا ہے کہ ایک ہپتے میں میں پہلے اپنے اوپر ٹرائے کر کے دیکھتے ہوں جب ایک ہپتے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس کا ریجلٹ اچھا رہا تب میں سوچتا ہوں چلو کیوں نہ ویڈیو شیئر کر کے آپ سبھی کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں جب بھی میں نہاتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ آج میری باڈی کو اسکر بھی کی بہت زیادہ ضرورت ہے تب ہی میں یہ ویڈیو بناتی ہوں بنا کے پورے چہرے پہ اپنے نیک سیڈ پہ اپنے ہینڈ پہ اپنے بیک سیڈ پہ اپنے ہاتھ پہ کہیں پہ بھی آپ اسے لگائیے جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈیڈ سکن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کی سکن بہت زیادہ بے جار روحی سکی ہو گئی ہے چہرے پہ بلکل بھی نکھار نہیں ہے ہاتھوں پہ بہت زیادہ کالا پناہ گیا ہے بیک سیڈ بہت زیادہ کالی ہونے لگی ہے کئی وار تو ایسا ہوتا ہے دھوپ کی وجہ سے ہو جاتی ہے تیننگ دیکھیں آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف دھوپ کی وجہ سے آپ کو تیننگ ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کی سکن اتنی زیادہ سینشٹیب ہوتی ہے کہ گھر میں رہ کے بھی اگر وہ دھوپ میں نہ نکلے اس کے بعد بھی ان کی سکن پہ بہت زیادہ تیننگ ہو جاتی ہے کئی وار ایسا میرے ساتھ میں بھی ہوتا رہتا ہے تو سکربنگ کرنا بہت زیادہ بہت زیادہ جاتی ہے اب دیکھیں اسکرب کرنے کے بعد یہ آپ چہرہ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا نکھار چہرے پہ آئے دیکھ رہے ہو نا کتنی چمک چہرے پہ آئی ہے کتنا اچھا گلو چہرے پہ آئے کتنا اچھا نکھار آئے کیونکہ بھائی اسکربنگ کرنا بہت زیادہ جارہ ہفتے میں دو دن اسکرب آپ کرنا شروع کر دیجئے تو اسکربنگ کرنے کے بعد میں نے نورمل پانی لیا ہے تو بھی لے سکتے ہو آپ چاہو تو اس میں ایلو ویرا بھی ایڈ کر سکتے ہو اپنے اسکرن کے اکورنگ کی آپ کی اسکرن کو کیا سوٹ کرتا ہے پپایا یا ایلو ویرا ان میں سے کوئی بھی آپ کی اسکرن کو سوٹ نہیں کرتا بنانا پل بھی آپ کی اسکرن کو سوٹ نہیں کرتا تو سب سے اچھے چیز میں آپ کو بتاؤں ایک دم مطلب ترنت نکھار لانے کیلئے اگر آپ کی اسکرن بہت زیادہ ڈرائے رہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو دودھ کی ملائی بہت سارے اپشن سوری بہت سارے اپشن میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنا اسکرنگ کیر اسکرنگ کیر کریں اگر یہ چیز آپ کی اسکرنگ کو سوٹ نہیں کرتے ہیں تو اس کی جگہ آپ کیا ہیڈ کر سکتے ہو بتاتی ہوں نا ہر چیز میں بہت اچھے سے کلیر میں آپ کو سمجھا دیتی ہو تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا اپنا اسکرنگ کرنے کے بعد اس پیک کو اپنے پورے چہرے پہ لگانا ہے لگانے کے بعد دس سے پندر منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ کو اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے رب کرتے ہو ساف کر لینا ہے اور نورمل پانی سے اپنے پورے چہرے کو کلین کر لینا ہے اگر آپ ہلکا گنگونا پانی لینا چاہتے ہو تو آپ لے سکتے ہو لیکن آپ کو تیج گرم پانی بلکل بھی نہیں لینا ہے اگر آپ anti-aging face mask چاہتے ہو آپ یہ چاہتے ہو کہ بھئی بڑھتی ہوئی عمر میں کہ ٹائم سے بھیلے ہمارے چہرے پہ رنگلز نہیں آئیں جو ہریاں نہیں پڑھیں تو ہماری جو اسکرنگ لوز نہیں ہو تو اس کے لیے ہمیں کس طریقے سے اپنا اسکرنگ کرنا چاہیے تو بہت ہی جلدی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ نورمل پانی سے میں نے اپنے پورے چہرے کو کل لیا اچھا سے کلین اب میں نہا لیتی ہوں اور نہانے کے بعد آپ کو sunscreen اپنے چہرے پہ ضرور لگانی اسے آپ کو بلکل بھی avoid نہیں کرنا ہے دھیان رکھیں تو دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا نکھاڑ چہرے پہ آیا ہے اب آپ تیار ہو کہیں پر بھی جانے کی لیے تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ سبھی کو کیسے لگی کومنٹس کر کے بتانا چینل پہ نیو آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا ویڈیو کو لائک کر کے جانا اور ہاں ابھی میں جاری ہوں مومبائی کیونکہ ہوا پہ مجھے سلیکٹ کیا گیا کس چیز کی لیے سلیکٹ کیا گیا میرا پوٹی مطلب کیا بولوں آپ کو یہ ایک ایسا ڈریم تھا جو میرا پورا ہونے کے لیے جا رہا ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو ضرور دیکھنا اور میں نے ویڈیو شیئر کیا اس ٹاپک پہ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا جو میرا سیکنڈ چینل ہے ویڈیو چینل اس کو بھی سبسکرائب کر کے رکھنا کیونکہ اسی پہ آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ مجھے